جس کو اکثر سوچا تھا تنہائی میں شامل ہے وہ شخص میری رسوائی میں کبھی تم نے کہا تھا کہ واپس لوٹ جاؤ کہ محبت حق ہے فقط کچھ خوب روؤں کا حسن کے شہزادوں کا بھانج جی کیسا لگ رہا ہے مزفرہ بارد سٹی آپ کو یہاں سے بیسے یہاں سے اچھا لگ رہا ہے پورا وہ جو ہے نا بیو آ رہا ہے سٹی کا اور السلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینا در بلوگ گوڈ مارننگ ابھی تو کیا ٹائم ہوئے ساتھ سکس فورٹی فائی ہوئے اور مجھے شیرو نے چکا دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہویا تو ہم نے گاڑی بھی تھوڑی سی واش کرنی تھی بلیکو میں ساتھ باہر سویا تھا تو میں سکتر میں بستر میں سویا ہے بلیکو بستر میں سویا ہے بلیکو بستر میں سویا ہے گوڈ مارننگ بولو ادھر دیکھو سرا بلیکو بستر میں سویا ہے بلیکو بستر پہ بھوٹ تھڑنے ہو لیکن چلو کیا کر سکتے ہیں بھئی اب آفیس بھی جانا ہے اٹھنا بھی ہے تو جمعہ آج سٹارٹ کرتے ہیں بلوگ اچھا یہ اسامہ گاڑی دھوڑا تھا میں صرف کڑا وگر دیکھنی رہتا پہلے میں نے بھی دھوڑی اور بیک سے اس نے پانی ماتا ہے تو یہ نا سوچیں کہ صرف وہ ہی کر رہا ہے میں نے پھر یہ ہے ٹھیک ہے شیلو سبب سبب کیوں تنگ کرتا ہے سب کو اے اچھا جی مظفر آباد میں بڑی خوبصورت فاغی سی مارننگ تھی اور اتنی چلدی بہت کامی میں اٹھتا ہوں تو اس لیے پھر میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا ڈرون اڑایا جائے اور مظفر آباد کا ویو کیپچر کیا جائے بلے گوسا ہو جائے وہ گھوڑے بیج کے سو رہے ہیں تو ڈرون اڑایا اچھا کبھی تم نے کہا تھا واپس لوٹ جاؤ کبھی تم نے کہا تھا کہ واپس لوٹ جاؤ کہ محبت حق ہے فقط کچھ خوب روؤں کا کبھی تم نے کہا تھا کہ واپس لوٹ جاؤ کہ محبت حق ہے فقط کچھ خوب روؤں کا حسن کے شہزادوں کا بہت دلکشت سے جسموں کا فلک کے پریزادوں کا مگر اس سوغات سے آری میں ایک عام سا کاری سو واپس لوٹ آیا مگر یہ کہنا پایا بہت برباد ہوتے ہیں فقط کچھ چہرے کہاں کچھ دل بھی پریزاد ہوتے ہیں یہ دل جو ٹوٹ جائے تو فلک بھی کام پڑتے ہیں محبت روٹ جائے تو وبائیں پھیل جاتی ہیں اچھا جی فیس واش کرنے کے بعد یہ گلائکولک برائٹ سیرم میں نے لارگل کا منگوائی ہے وہ یوز کرتا ہوں یہ کریم اور ہاتھوں کے لیے پونڈز کی کریم میں استعمال کرتا ہوں اور پھر آفیس پہنچ گیا تھا میں اچھا اس کے علاوہ ان چیزوں کے علاوہ میرے پاس یہ جو ہے نا موسٹرائزر کلین اینڈ کلیئر کا یہ میں نے لیا تھا یہ میرے پاس ہوتا ہے بیگ میں اور بیگ میں اس لئے ہوتا ہے کیونکہ مجھے اگر کبھی کبھی جو ہے نا مجھے سکین جب ڈرائے ہوتا ہمیں یوز کر لیتا ہوں تو میری سکین ویسے بھی تھوڑا سی ڈرائے ہے اور یہاں پر کافی زیادہ ڈرائنیس ہو جاتی ڈرڈنیس ہو جاتی اب یہ لگانے لگاؤں میں اچھا میں ابھی گھر پہنچ چکا ہوں اور یہ جو ہے نا یہ میٹس تھے گاڑی کے لیے منگوائے تھے اور یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو اور ونڈوز کے اوپر جو لگاتے ہیں ونڈوز کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو یہ منگائے تھے اچھا یہ دراست سے آیا وہ جو پارسل ہے وہ میں نے کھول لیا تھا اور اس کے بعد پھر گاڑی میں جا کے جو ہے نا اس کو چیک کرتے ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہیں یہ شیڈ اچھے تھے ریزنیبل ریٹس پر ملے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ چھے سو روپے کے قریب جو ہے نا یہ میٹس تھے اور یہ بھی اچھے ہیں قیمت کے لحاظ سے یہ ٹھیک تھے اور میٹس بھی گاڑی میں سیٹ کیا اور یہ شیڈ پہ ہیں اچھا جی یہ جو شیڈ ہیں یہ تو پراپر فکسٹ آگئے ہیں بڑے اچھے ہیں بڑے ریزنیبل پرائز میں تھے مجھے پرائز زیاد نہیں ہے وہ میں بھی بہت کم پرائز تھی تو ساما آئے تو اس سے پوچھ کے پھر میں ساتھ لکھ دوں گا اس کے جو اپنے میٹس ہیں ان کی حالت بہت زیادہ گندی ہوئی ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو ہم نکال کے میں رکھ دیتا ہوں تھوڑا ساف کر کے اور دوسرے جو نئے وہ ٹرائے کرتے ہیں دین یار پکوڑے کھانے کا دل کر رہا تھا تو یہ ویسے ویسے میں نے اوپر اوپر سے مکس تو کیا لیکن یہ بنایا ہے ہمی نہیں ہے تھوڑے سے میں نے بنائے بھی تھے میٹس دیکھیں کہ کلیر لگ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں اور وہ پکوڑے کا بیٹر مکس کرنے کے بعد میں آئے تھا کہ میٹس کارڈی میں ڈالے اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ اندر گئی ہے یہ تصویم مجھے بڑی بہاری لگتی ہے اس لئے بار بار جو ہے میں اس کو ضرور ٹچ کرتا ہوں جب بھی میں آتا ہوں یہ جو ہے مدینہ پاک سے آئی ہوئی ہے یہ پکوڑے جو ہے وہ ریڈی ہونے کے مراہل میں ہیں کڑاہی تھوڑی دیر میں نے بنائے پہلے جو تھے مجھے بہت بھوک لگی تھی تو میں نے کھانے شروع کر دی پھر اس کے بعد جو امی نے میری ہیلپ آؤٹ کی اچھا یہ دیسی سا سینڈویش میں میں نے بنایا یہ پکوڑے رکھ کے دو بریٹ کی پیچیز کے اندر اور پھر میں نے پکوڑے کا بہت ٹیسٹی تھے اور یہ ہے مینگو چٹنی میں ساتھ کھائی اس کے اور اس کے ساتھ چلی گارلک سوز میرا فیوریٹ ہے اور یہ جو زبردست سا بریٹ کے ساتھ جو ہم نے بنایا تھا دیسی سا وہ بھی بن گیا سینڈویچ جی سنو وائٹ آپا جو ہے گھر آگی ہے نا سنو وائٹو گھر نے چلی نہیں آتے جو نا جو نا سنو وائٹ جو ہے گھر آگی ہوئی سنو زرہ شیش دے دیکھو نا کیتی پیاری ہوا ہیلو ہیلو کرو ہیلو ہیلو کرو سنو وائٹ آپا گھر آگی ہے سنو وائٹ یہ دیکھیں یہ کوب سورٹ سا بلہ ہے اور یہ ایک ڈاگی ہے ادھر آو ڈاگی ادھر آو ڈاگی ادھر آو ڈاگی یہ دیکھو ڈاگی یہ کھوڑ دیکھو ڈاگی یہ ہم کسن کی گھر آئے تھے اور ہم میں سی پیارا شبیلی کے بچے نظر آیا اروا یہ لو ادھر آو ڈاگی پھلا تھے ہو سہی ترہو ہاں لاد کرو یہ کیا کر رہی ہو مسی کسی کسی چھوڑ دو ایسے ہی کھیلتے ہیں گناہ ہوتا ہے چھوڑ اس کو جانے دو جاؤ جی اپنی ممہ کے پاس چلے جاؤ جی میں ابھی ساتھا کے قریب ہوں اور اسامہ کو لینے کے لئے جا رہا ہوں اور میں جلدی آگیا تھا باقی ساری روٹین کو آپ نے دیکھی میں اپنی شکل نہیں دکھا سکا آپ کو تو ساتھا کے قریب ہوں باہر اٹھ جاتے ہیں اور بکھاتا ہوں آپ کو یہاں سے مظفر آباد سیڈی کیسا لگتا ہے شاید کیمرے میں تو خیرت مزک آئے گئی نہیں لیکن کافی ہائٹ پیج ہے اور سیڈی بڑا دور دور تک نظر آتا ہے یہاں سے مظفر آباد سیڈی کچھ یوں نظر آتا ہے ویسے نظر ہی نہیں آتا اس وقت تو اتنا خاص لیکن چلیں جتنا نظر آتا ہے اتنا دکھا دیتا ہے آپ کو اور یہ خوبصورت سی جگہ ساتھرہ کے قریب ہے اور یہاں سے مظفر آباد سیڈی کچھ ایسا نظر آتا ہے اچھے اتنی کوئی زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہے اس وقت اور چلیں پھر چلتے ہیں بھال جی کیسا لگ رہا ہے مظفر آباد سیڈی آپ کو یہاں سے بیسے یہاں سے اچھا لگ رہا ہے پورا وہ جو ہے نا ویو آ رہا ہے سیڈی کا اور بڑے مزے کا لگ رہا ہے نا بڑا درمائٹک سے چلیں پھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسامہ شہر انظار کر رہا ہو بھی دیر نہ ہو جائے نا اے چلتے ہیں جی پھر جی میرے ایک بہت اچھے دوستان اور نے کہا تھا کہ تصووف بھائی اگر تھوڑا ہی سی بلوگ میں شہری ڈال دیا کریں تو بڑا اچھا ہو جائے کے لئے فیصل بھائی جس کو اکثر سوچا تھا تنہائی میں جس کو اکثر سوچا تھا تنہائی میں شامل ہے وہ شخص میری رسوائی میں جس کو اکثر سوچا تھا تنہائی میں شامل ہے وہ شخص میری رسوائی میں مجھ سے مت پوچھو وہ چہرہ کیسا تھا مجھ سے مت پوچھو وہ چہرہ کیسا تھا ڈوب گیا میں آنکھوں کی گہرائی میں جاؤ اپنے جیسے لوگ تلاش کرو کیا پاؤگے محسن سے حرجائی میں تھوڑی سی بھول بھی کہی تھی اگر پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا